جہیز یوکینٹ سے جہیز بیسک نیسیٹیز جو ہیں آپ وہ تو چھوڑی دیں آپ یہ بتائیں کہ آپ اس جہیز میں دے کیا رہی ہیں پہلی یہ بتائیں میں اب تک اس کو فریج دے چکی ہوں واشنگ مشین دے چکی ہوں برتن وغیرہ ہیں اور کچن کی ساری مشین وغیرہ ہیں یعنی آپ بیسک نیسیٹیز کی بات کریں بیسک نیسیٹیز دے رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں کانسپٹ یہ ہے کہ جب شادی ہو تو بیسک نیسیٹیز ہم نے ان کا گھر بھرنا ہے جا کے ہمیں ان کا ڈرائنگ روم بھی سیٹ کرنا ہے ہم نے ان کا بیڈ روم بھی سیٹ کرنا ہے پھر ہم نے ان کا جو لاؤنج ہے وہاں پہ بھی ٹی وی لیڈی بڑی لگوانی ہے تاکہ وہ پوری فیاملی دیکھ سکے ہم نے ان کا اپنا کمرہ نہیں بھرنا صرف ہم نے اپنے کمری ضرورت کی چیز نہیں لے کے جانے کالر ہے محمد شکیل صاحب اسلام علیکم جی علیکم سلام آپی بہت شکریہ آپ کے پرگرام کا ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے اس لکہ تمام تینکہ میں شکریہ دارتا ہے شکیل صاحب ہمیں یہاں پہ لڑے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے نہیں یہ جو ٹوپک ہے آپ ہی یہ سمجھنے پورے ملک کے لیے بہت اچھا ہے آپ کا چینل اچھا 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 ٹوپک نلتا ہے ہم گھر بیٹھ کے ایسی اچھا ہمیں علم ہو جاتا ہے مطلب کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو تو کیسا آپ کا شکریہ دار کریں بہت شکریہ آپ کا محمد شکیل صاحب آپ اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے رہے اور وہی بات کہ ہمارے کالرز ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی اپنی اپنی اپینینز ہے ہم یہاں پہ جو ڈسکشن کرتے ہیں وہ ہمارا ایک اپنا سینریو آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز ویری کرتے ہیں ہمارے پرسنل ویری کرتے ہیں تو ہم ایک جنرل ڈسکشن جاری رکھتے ہیں اچھا جی ہم لاؤز کی بھی بات کر رہے ہیں ہم نے کیسز کی بات کی بہت سارے کیسز میں بات انڈ پر کچھ پیچ اپ کے کوشش بھی کی جائے تو کہیں نہ کہیں جو ایلیمنٹ آتے ہیں وہ جہیز کا آتا ہے بلکل ایسا ہوتا ہے اور یہ ایلیمنٹ آتا ہے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے جو لڑکی والے پوری نہیں کر سکتے وہ پھر بات بہن پہ آکے اٹک جاتی ہے سب میں بچے تو شدید سفر کرتے ہیں بچے سفر کرتے ہیں لڑکی سفر کرتے ہیں اس کو تورچر بہت کیا جاتا ہے ایک تو جسمانی تشاید زیادہ بہت زیادہ تورچر کیا جاتا ہے اس پر فرسٹریٹر ہو جاتا ہے ایک کمپیریزن کے ایلیمنٹ بھی آجاتا ہے اگر ایک گھر میں تین چار بہ ہوئے ایک لائی ہے تو دوسری لائی تھوڑا کب لائی ہے اور جو زیادہ لائے گی وہ اچھی ہوگی جو کم لائی ہوگی اس کا یہ والا پرابلم ہے اور کوئی مسئلہ نہیں اس کو کیسے کتے ہیں ابھی تک ہماری سوچ چین نہیں ہوئی ہم نے جو بھی کر لیں کسی نے کسی کو سٹیپ لینا ہی ہوگا نہیں ہم لے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جہیز کیسی لانت ہے جس کو صرف ابھی ڈسکشن کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سامنے آرہے ہیں تو جب یہ چلا جاتے ہیں سمجھتے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھتے کہ جو لوگ دیمانڈ کرتے ہیں غریب جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ فورٹ نہیں کر سکتے اس کے لئے برائیاں جانم لیتی ہیں وہ لوگ کرزے لینے پر مرزے لے جاتے ہیں گھر بے سکتے ہیں گھر بے سکتے ہیں ایرم یہ بتائیں اگر جہیز نہ دیا جائے تو شادیاں نہیں ہو سکتے اگر ہم سٹیپ لے رہے ہیں تو شادیاں بھی لازمان ہوں گی ایک سسٹم اگر مائنڈ سٹ چل پڑے گا جہیز کے بغیر لیکن ابھی آپ بتا رہی تھی تھوڑا ترش ہے لیکن کیونکہ آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے ایک شادی کروائی اور جہیز دی آپ نے کیوں دیا جہیز مجھ سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی غریب لوگ تھے جب ہم ان کو کوئی چیز دیتے ہیں ان کے فیس میں جو خوشی آتی ہے وہ کاؤٹلس ہے وہ چیز آپ جو دعائیں دیتے ہیں وہ بچی کہتی تھی کہ جب میں نے زندگی میں جب جب یہ چیزیں یوز کروں گی بھا جی آپ کو ساری زندگی دعائیں دیں گی مجھ سے ڈیمانڈ کی یہ نہیں کہ میں نے خود دی بہت سارے لوگوں نے مل کے دیا کہ یہ بابر کروا دیا جائے کہ جو چیز آپ جہیز کے نام پر دے رہے ہیں وہ بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے وہ لیکجری آف لائف نہیں یہ چیریٹی ہے ایک طرح سے آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں آپ اپنی خوشی سے چاہیں آپ اس کو ایک جوڑا دیں یا آپ اس کو ایک بیٹ دیں یا آپ اس کو ایک کمرے کا سامان دیں یا آپ کی بسات پر ڈپینٹ کرتے ہیں آپ کی حصے پر ڈپینٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھلائیں اپنی بسات کے مطابق بیٹی کو جائز یہ نہ دیں کہ اگر آپ نے بیٹی بیا دیا تو اس کے بعد آپ خود خالی ہاتھ بیٹ جائیں ہماری ریگولر کالر مرسی اسنین ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جی موالیکم اسلام علمالہ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں یہ طاپک تو ظاہر ہے بہت برانہ بھی ہے آپ کو پتہ ہے کہ مارشہ میں جو ایک دعانہ مارشہ کی رسمات جو رائے جائے تو یہ پاسلے روائی کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم لوگ اپنے روائیوں میں تبدیلی لے آئے اور یہ ہر جو بیٹے کی ماں ہیں جو بیٹے کی پیرنٹ ہیں وہ یہ سوچیں کہ بھئی ہمیں جہیز نہیں لینا تو ایسا یہ ممکن ہے مرسی اسنین سوچے کون یہ سوچنا ہی تو بڑا مرل ہے سب سے بڑی باج ہے کہ اپنے آپ سے شروع کریں ہر بندہ یعنی میں کہتی ہوں یہ میرے بیٹے کی جا دیں تو میں جہیز دیلوں گی ہر کوئی اپنے آپ سے شروع کریں تو پھر ایسا پھر ایسا ممکن ہے ایسی بات نہیں کہ کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا بلکل بلکل صحیح کہہ رہی ہے سب سے بہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو طوپک آج چوز کی ہے بہت زبردست طوپک ہے اچھا اس میں ایک چیز ایک چیز ہے ہر بندے کی اپنے اپنے سنگی ہوتی ہے اس میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا اس میں جس طرح گورنمنٹ پنجاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ دس بجے تک اور دوسرا جو ہے ورنڈیش کا اگر کیا ہے گورنمنٹ پنجاب یا گورنمنٹ پاکستان اس چیز پر اگر فوکس کر دے اینٹی جہیز کا اگر کر دیا جائے تو بہت زبردست ہے دوسرا میری بہن ایرم بخاری یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ بھی میڈیا کو قردار ادا کرنا چاہے بلکل میڈیا اس پر فوکس کرے جب فوکس کرے گا جس طرح ابھی ایک جگہ پر مبارا تھا کہ ایک باپ نے اپنا گھر بیچ گیا اپنی بیٹی کو بیائیا اگر بیائتا ہے اپنا بیٹی کو بیائتا ہے تو پھر وہ معاملات آپ دیکھیں تو وہ خود تو روڈ پہ آ گیا نا تو یہ ایک لانت ہے اس لانت کو ختم کرنے کے لیے بلکل میڈیا کو قردار ادا کرنا چاہے ہم بھی یہی کہہ ہیں کہ لانت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے صدام بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کے لفظوں کا بہت شکریہ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ایک باپ نے اپنا گھر بیچ کے بیٹی کا گھر بسانے کی کوشش کی یہ بہت بڑی بات ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں تو کھانے پہ اکثر میں ان میخ نکال دی رہا تھنڈا تھا نمک زیادہ تھا چینی کم تھی کسی باپ کی ساری زندگی کی کمائی اس کھانے پہ لگی ہو سکتی ہے اپنی بیٹی کی زندگی بنانے کے لیے لیکن اس چیز کی بھی شیورٹی نہیں کہ آگے وہ گھر بس بھی جائے بس بھی جائے گا مطلب کھانے شادی کے کھانے سے کیا آپ بات پکی ہو بہت ساری رسمیں ہیں مائیوں ہیں آپ یہ دیکھیں اس کے لیے چاہ چاہ دل مائیوں ہم اس کلاس کی بات کریں جن کے لیے جہیز یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہم اس کلاس کی میڈل لوہر اور لوہر میڈل سوری کلاس کی بات کریں جن میں یہ چیزیں کامنلی ابزورف کی جاتی ہیں ایسا ہوتا ہے لیک کلاس اس چیز سے تبالت ہے لیکن ہم میڈل کلاس کی تینشن لوگ غریب لوگے اپنے بچوں کو بڑی مشکل سے پروائیڈ کرتے ہیں وہ جہیز کہاں سے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے بچارے جہیز کا اس سے پہلے بھی ہم مذہب کی بات کرے تھے تو مذہب کی دوری ایک بڑا کردار ادا کرے ہم کنفیجن کا شکار رہتے ہیں مغرب معاشرے کو ہم نے دیکھنا ہے اس کو فالو کرنا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے بات ہم نے دین کی کرنی ہے تو جب ہم امپلیمنٹ دوسری چیزیں کریں گے اور دین سے دوری بھی رہ گی تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتے ہیں یہ بیسک فیکٹر ہے آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باب برکت نکاہ وہ ہے جس میں سادگی سے جو نکاہ کیا جائے دونوں پیرنٹس پہ برڈن نہ پڑے دونوں حضور پاک نے فرمایا کہ دونوں پیرنٹس ان پہ برڈن نہ پڑے یعنی اسلام میں تو ٹوٹل کہا گیا کہ سادگی سے ہونی چاہی اتنے لمبے چوڑے فنکشن تو اللہ ہو ہی نہیں ہے لیکن ہی ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے شو آف کرنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں اور جیسا انہوں نے کہا تھا کہ فینٹسی کرتے ہیں فیس بوک پہ دیکھیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں اتنا ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے تو لوگ ان کو دیکھ کے دیکھیں فالو کرنے کی بوشش کرتے ہیں پالرز فلورز سب کچھ لئے ہم شادیاں نے سلام علیکم جی wie ج� س �ے ٹھیک جب بند کریں کیونکہ آپ کو آواز ڈلیں میں آئے گی ٹھیک جاو پاکستان کو بھی sicher کو خوش آمدید کہوں گا سر جاگو لاہور ہے سر ابھی لاہور میں ہوں اور سر یہ آج بہت اچھا ٹاپک چاہ رہا ہے آپ کا یہ جہیز کے متعلق سے یہ واقعی بہت بڑی بیماری جا رہی ہے اس کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ اپیشیٹ کرنا پڑے گا دیکھیں میرے والی صاحب نے ماشاءاللہ چار بھائیوں کی شادی کی ہے ان کی صرف ایکی دیمانڈ آئی ہے آپ نے کہا نا قدب اٹھانا ہے کتب اس طریقے سے اٹھایا ہے کہ میرے والی صاحب یہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے کیسی بات ہے ماشاءاللہ اور مجھد میرے ساتھ ہی بیٹھیں گیا یہ کوئی میں پچھے تھے نہیں کوئی طریف کا ماشاءاللہ سے اللہ پاک میرے والی صاحب کو جنن سید لے بجارے فوت ہو گیا وہ کہتے ہیں پر روٹی مجھے اچھی دے دیں جو میرے ساتھ چار مہمان آئے اس کے علاوہ کسی ایک چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے حالانکہ ماشاءاللہ سے بڑے اچھے جب ہماری شادی نہیں ہے ہم کوئی اچھے گھرانوگی نہیں بڑی اچھی نہیں لے گرہے والد نے ہمارے میچے دیکھ کے ہمارے بائی بلکل حنیف صاحب ترینڈ چیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ ایک مثال ہیں بہت شکریہ آپ نے کال کی دیکھیں کہ یہ جو مثال ہے ہمارے سامنے یہ بھی بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بہت دیا ہے اللہ نے تھوڑا بھی دیا ہو تو جو آنے والا ہے وہ اپنا نصیب لے کے آئے گا کوشش یہ کرنی چاہیے آپ کو کہ آپ اگر کارے خیال میں حصہ ڈال رہے ہیں تو پھر آپ اپنا ایمان بھی مضبوط رکھیں جیسے حنیف صاحب نے بھی کال کر تو ہم سب کو حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے بلکل ڈالنے کی ضرورت ہے ہم لوگ پہلے اپنے آپ سے سٹارٹ کریں کسی نہ کسی طریقے سے ہم سب انگولو ہے ہم اپنے بہن کو دیتے ہیں یا اپنے بھائی کا مانگتے ہیں تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے پرسنلی تو ہم گھر سے سٹارٹ کر سکتے ہیں گھر سے کر سکتے ہیں ارم جساں بھی بات کر رہے ہیں ہم یہ گھر سے سٹارٹ کرنی چاہیے اب خواتین یا بیٹیاں بہنیں خود بھی کہتی ہیں کہ جہیز میں ہمیں یہ چیزیں دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں اتنی زیادہ اندر تک آ گئی ہیں ہمارے اندر رچ پس گئی ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں خود سے کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی چاہیے مجھے یہ بھی دے اور مام اب خوش ہونے کے لیے کرتے ہیں جیسے تیسے کرتے ہیں ان کی بیٹی ہے نا انہوں نے تو خوش کرنے ہیں جو ڈیمانڈ کرے گی انہوں نے کرنا ہے جیسے کرنا ہے جیسے ابھی ایک بھائی نے فرمایا کہ گھر بیش دیا انہوں نے تو بس کیا نا باپ نے اولاد کی خوشی کے لیے کیا نہیں ایکسپیرینس بھی بتاتے ہیں اس کا مطلب ہے صرف معاشرے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ اچھے بہت لوگ اچھے ہمارے لوگ بھی ہیں جو میں کال کرے اور بتا رہے ہیں کہ جی ان کی اپنی جو شادی کی ہے وہ جہیز کے بغیر ہوئی ہے انہوں نے اپنی بیٹی کی جو شادی کی ہے وہ جہیز کے بغیر کی ہے تو یہ آپ کو اور مجھے حصہ ڈالنا پڑے گا بلکل یہ ریئر کیسیز ہیں ہوتا ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بلکل نہ ہو لیکن ریئر کیسیز ہیں جو موسٹلی ہے اس میں تو یہ پوسیبل نہیں ہوتا اچھے ہم چاہیں گے کہ شو کا وقت مو رہا ہے ایک آخری میسیج جو ارم کی جانب سے مارے دیکھنے والے کی بس یہی اسلام میں قوانین پہ عمل کریں اور گورنمنٹ کو اس میں بہت زیادہ کردار ادا کرنا چاہے امپلیمنٹ ان کو کرنا چاہیے جو بطلب جہیز پہ سختی سے ایسے ان لوگوں نے ورنڈش کے لیے سختی سے کہا ہے دس بجے ماریجز ہال بند ہو جانے چاہیے ایسی طریقے جائز پہ بھی جو خوشی سے دینا چاہے ٹھیک ہے جو نہیں دے سکتے ان کے ایک لاؤ بنا دیں اور سٹرکٹلی امپلیمنٹ آپ کی جانب سے بلکل میں چاہوں گے کہ گورنمنٹ ایک سٹرکٹ لاؤز بنائے اور ان پر امپلیمنٹ مست ہو لوگوں کو سخت سزا دے یا پھر کوئی ایسا لاؤ بنا دے کہ ایک لیمٹیشن رکھ دے کوئی اتنی چیزیں دے سکتے ہیں یا اتنے پیسے دے بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا کہ آپ لوگ آئے جناب آپ سے لیں گے اجازت اور جانے سے پہلے اچھی بات کہ زندگی برف کی مانت ہے اس سے اللہ کے حکم کے مطابق گزار لو کیونکہ یہ پگل تو رہی ہے ختم بھی ہو جائے گی اسی اچھی بات کے ساتھ ہمیں دیجئے زیادہ 3 سالہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اور ہمیں فیڈبیک سے ضرور آگاہ کیجئے جاگلہور کے نام سے پیجے اور شام 5 بجے و رات 1 بجے ریپیٹ بھی ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی تر کل تب تک کیلئے اللہ حافظ جمعہ مبارک سوچے کون یہ سوچنا ہی تو ور سب سے بڑا مرلہ ہے سب سے بڑی باج ہے کہ ہر بندہ یعنی میں کہتی ہوں یہ میرے بیٹے کی جا دے کیونکہ میں جہیز دینوں گی ہر کوئی اپنے آپ سے شروع کرے تو پھر ایسا ممکن ہے ایسی بات نہیں کہ کچھ بھی ممکن نہیں ہوتا بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تھانکیو سو مچ پر کالنگ میسیز اسنین لے جے کار کالر رہمارسا صدام جی اسلام علیکم صدام جی والیکم و سلام کیسے ہیں آپ کیا اللہ علیہ وسلم اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو توپک آج چوز کی ہے بہت زبردست توپک ہے اچھا اس میں ایک چیز ایک چیز ہے ہر بندے کی اپنے پنسنگی ہوتی ہے اس میں ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا اس میں جس طرح گورنمنٹ اوپ پنجاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ دس بجے تک کا اور دوسرا جو ہے ونڈیش کا اگر کیا ہے اگر اسی طرح گورنمنٹ اوپ پنجاب یا گورنمنٹ اوپ پاکستان اس چیز پہ اگر فوکس کر دے اینٹی جہیز کا اگر کر دیا جائے تو بہت زبردست ہے دوسرا میری بین ایرم بخاری یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ بھی میڈیا کو قردار ادا کرنا چاہے بلکل میڈیا اس پہ فوکس کرے جب فوکس کرے گا جس طرح ابھی ایک جگہ پہ میں بار رہا تھا کہ ایک باپ نے اپنا گھر بیچ گیا اپنی بیٹی کو پہ آیا اگر بیاتتا ہے اپنا بیٹی کو بیاتتا ہے تو پھر وہ معاملات آپ دیکھیں تو وہ خود تو روڈ پہ آ گیا تو یہ ایک لانت ہے اس لانت کو ختم کرنے کے لیے بلکل میڈیا کو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ لانت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے صدام بہت شکریہ آپ کی کال کا اور آپ کے لفظوں کا بہت شکریہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک باپ نے اپنا گھر بیچ کے بیٹی کا گھر بس آنے کی کوشش کی یہ بہت بڑی بات آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب ہم شادیوں پہ جاتے ہیں تو کھانے پہ اکسر میں میک نکال دی جات تھنڈا تھا نمک زیادہ تھا چینی کم تھی یہ تو ہمارا عالمی مسئل ہے اور وہی بات کہ ہمارے کالرز ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی اپنی اپینینز ہیں ہم یہاں پہ جو ڈسکشن کرتے ہیں ہمارا ایک اپنا سینیریو آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز ویری کرتے ہیں ہمارے پرسنل ویری کرتے ہیں تو ہم ایک جنرل ڈسکشن جاری رکھتے ہیں اچھا جی ہم لاس کی بھی بات کر رہے ہیں ہم نے کیسز کی بات کی بہت سارے کیسز میں بات اینڈ پر کچھ پیچ اپ کے کوشش بھی کی جائے تو کہیں نہ کہیں جو ایلیمیٹ آتے ہیں بلکل ایسا ہوتا ہے اور یہ ایلیمیٹ آتا ہے کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ایسی ہوتی ہے جو لڑکی والے پوری نہیں کر سکتے وہ پھر بات بہن پہ آکے اٹک جاتی ہے یہ موسیل ہوتا ہے سب میں بچے تو شدید سفر کرتے ہیں بچے سفر کرتے ہیں لڑکی سفر کرتے ہیں سپیشلی اس کو تورچر بہت کیا جاتا ہے ایک تو جسمانی تشاری تورچر کیا جاتا ہے اس پر فرسٹریشن ایک کمپیریزن کے ایرم کمپیریزن کے ایلیمیٹ بھی آ جاتا ہے اگر ایک گھر میں تین چار بہ ہوئے ہیں بلکل ایک لائی ہے تو دوسری لائی تھوڑا کب لائی ہے اور جو زیادہ لائے گی وہ اچھی ہوگی جو کم لائی ہوگی اس کا ایک چلی وہ سب اپس ملتے ہیں یہ والا پرابلم ہے اور کوئی مسئلہ نہیں اس کو کیسکتے ہیں کمپلیکسز ابھی تک ہماری سوچ چین نہیں ہوئی ہم نے جو بھی کر لیں کتنے مرضی پر لکھ جائیں کسی نے کسی کو سٹیپ لینا ہی ہوگا ہم لے رہے ہیں ہم لے رہے ہیں کسی نے کسی کو سٹیپ لینا ہوگا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ جہیز کیسی لانت ہے جس کو صرف ابھی دسکشن کرتے ہوئے ڈیفرنٹ ایسپیکٹ سامنے آ رہے ہیں تو جب یہ چلا جاتے ہیں جب یہ چلا جاتے ہیں باپ کی ساری زندگی کی کمائی اس کھانے پر لگی ہو سکتی ہے اپنی بیٹی کی زندگی بنانے کے لئے باپ کی بچا لیکن اس چیز کی بھی شیورٹی نہیں کہ آگے وہ گھر بس بھی جائے بس بھی جائے گا مطلب کھانے ہی شادی کے کھانے سے کیا بات پکی ہو میرے جی اس ایک لیگل بانڈ ہے بہت ساری رسمیں ہیں مائیوں ہیں رسمیں بہت آسکر ہیں آپ یہ دیکھیں دس پر ربیس مہینہ مہینہ سے کی شادی کے لیے چاہ چاہ دل ماہ اچھے یہ تو ایرم خیر ہم اس کلاس کی بات کریں جن کے لئے جہاز یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہم اس کلاس کی میڈل لور اور میڈل ساری کلاس کی بات کریں میڈل کلاس کی بات کریں جن میں یہ چیزیں کاملی ابزرف کی جاتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے ایلید کلاس اس چیز سے بالت ہے رہے ان کو ایلید کلاس کی ایک بڑا کردار ادا کروئے ہم کنفیوزن کا شکار رہتے ہیں مغرب معاشرے کو ہم نے دیکھنا ہے اس کو فالو کرنا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے بات ہم نے دین کی کرنی ہے تو جب ہم ایمپلیمنٹ دوسری چیزیں کریں گے اور دین سے دوری بھی رہ گی تو یہ بھی ایک وجہ اس سے کی رہا ہے یہ بیسک فیکٹر ہے آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سادگی سے جو نکاح کیا جائے دونوں پیرنٹس پہ برڈن نہ پڑے دونوں حضور پاک نے فرمایا کہ دونوں پیرنٹس ان پہ برڈن نہ پڑے یعنی اسلام میں تو ٹوٹل کہا گیا کہ سادگی سے ہونی چاہیے نمود ورماش تو بالکل ہونی چاہیے اتنے لمبے چوڑے فنکشن تو اللہ ہو ہی نہیں ہے لیکن ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے شو آف کرنے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں اور جیسا انہوں نے کہا تھا کہ فینٹسی کریئٹ کرتے ہیں یہ بتائیں اگر جہیز نہ دیا جائے تو شادیاں نہیں ہو سکتے بالکل ہو سکتے اگر ہم سٹیپ لے رہے ہیں تو شادیاں بھی لازمان ہوں گی ایک سسٹم اگر مائنڈ سیٹ چل پڑے گا اچھلی اس کے لیے گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے ہم سوسائٹی کی ہم بھی چلیے تھوڑا ترش ہے لیکن کیونکہ سوسائٹی کی بہتری آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے ایک شادی کروائی اور جہیز دی آپ نے کیوں دیا جائے مجھ سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی غریب لوگ تھے وہ جو جب ہم ان کو کوئی چیز دیتے ہیں ان کے فیس پر جو خوشی آتی ہے وہ کاؤٹلس ہے وہ چیز آپ جو دعائیں دیتے ہیں وہ بچی کہتی تھی کہ جب میں نے زندگی میں جب یہ چیزیں یوز کروں گی بھا جی آپ کو ساری زندگی دعائیں دیں اور وہ نے مجھ سے ڈیمانڈ کی یہ نہیں کہ میں نے خود دی بہت سارے لوگوں نے مل کے دیا یہ قیسٹن اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ بابر کروا دیا جائے کہ جو چیز آپ جہیز کے نام پہ دے رہے ہیں وہ بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے وہ لگجری آف لائف نہیں ہے چیریٹی ہے ایک طرح سے آپ اپنے بیٹی کو دے رہے ہیں آپ اپنی خوشی سے چاہیں آپ اس کو ایک جوڑا دیں یا آپ اس کو ایک بیٹ دیں یا آپ اس کو ایک کمرے کا سامان دیں یا آپ کی بسات پہ ڈپینٹ کرتے ہیں آپ کی حصے پہ ڈپینٹ کرتے ہیں کہ آپ کتنا دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے چادر دیکھ کر اپنے پاؤں پھلائیں اپنی بسات کے مطابق بیٹی کو جائز یہ نہ دیں کہ اگر آپ نے بیٹی بیادیا تو اس کے بعد آپ خود خالی ہاتھ بیٹ جائیں ہماری ریگولر کالر مرسیس اسنین ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم جی موالیکم اسلام مرسیس لین آپ کیسے ہیں یہ ٹوپک تو ظاہر ہے بہت بھی برانہ بھی ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں جو ایک ہندوانہ معاشرہ کی رسمات جو رائے جائیں تو یہ پاس نے روئیے کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم لوگ اپنے روئیوں میں تبدیلی لے آئے اور یہ ہاتھ جو بیٹے کی ماں ہیں جو بیٹے کی پیرنٹ ہیں لیں جناب ایک دفعہ پھر جاگو لاہور میں اور سیگمنٹ ہمارا چل رہا ہے جو سپیشل ویک ہے خواتین کے حوالے سے ہم جہیز کی بات کر رہے تو اور بریک میں بھی ہم نے بریک نہیں لی جناب اتنی گرما گرم بحث یہاں پہ جاری رہی ہے ارم ہم بات کر رہے تھے کہ آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں آپ بھی جہیز دے رہی ہیں کسی بچی کی شادی میں کیونکہ اس طرح کے کام آپ کرتے ہیں مواشرے میں ہم لوگ کرتے ہی ہیں میری سے آگے جو لوگ ہلپ مانگتے ہیں ریسنٹلی میں ایک بچی کی بچی کا جہیز تیار کر رہی ہوں جہیز you can't say جہیز بیسک نیسیٹیز جو ہیں آپ وہ تو چھوڑی دیں آپ یہ بتائیں کہ آپ اس جہیز میں دے کیا رہی ہیں پہلے یہ بتائیں میں اب تک اس کو فریج دے چکی ہوں واشنگ مشین دے چکی ہوں برتن وغیرہ ہیں اور کچن کے ساری مشین وغیرہ ہیں ہم نے ان کا بیڈروم بھی سیٹ کرنا ہے پھر ہم نے ان کا جو لاؤنج ہے وہاں پہ بھی ٹی وی لیڈی بڑی لگوانی ہے تاکہ وہ پوری فیملی دیکھ سکے ہم نے ان کا اپنا کمرہ نہیں بھرنا صرف ہم نے اپنے کمرے ضرورت کی چیز نہیں لے کے جانے کالر ہے محمد شکیل صاحب اسلام علیکم جی علیکم سلام آپ ہی بہت شکریہ بہت اچھا لگ رہے ہیں آپ کے پرگرام کا ہمیں تو بہت اچھا لگتا ہے اس لکہ تمام تنکہ میں شکریہ دا شکیل صاحب ہمیں ہاں پہ لڑے ہیں آپ کو اچھا لگ رہے ہیں نہیں یہ جو ٹوپک ہے آپ ہی یہ سمجھنے پورے ملک کے لیے بہت اچھا ہے آپ کا تو یہ چینل اچھا 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 سامے ٹوپک ملتا ہے ہم گھر بیٹھے ہمیں علم ہو جاتے ہیں مطلب کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کو کیسا آپ کا شکریہ دا کریں بہت شکریہ آپ کا محمد شکیل صاحب آپ اسی طرح سے ہمیں سپورٹ کرتے